اسلام علیکم جیسے ہی مارچ اور اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو پولند الرجی کا پروبلم سٹارٹ ہو جاتا ہے خاص طور پہ اگر میں راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کی بات کرو تو ان کو تو خاص طور پہ پولند کا بہت پروبلم ہوتا ہے اسپیشلی جو لوگ آئی ایٹ سیکٹر کے یا ایچ ایٹ آئی ایٹ اور فیضاباد کے قریب رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ پولند الرجی کا پروبلم ہوتا ہے اچھا پولند الرجی ایک الرجی تو ہے لیکن اس کے علاوہ صرف ایک پولند الرجی نہیں ہوتی لوگوں کو فوڈ الرجیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ ڈیٹریجنٹس یا کیمیکلز سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پیٹس سے الرجی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی الرجی کا پروبلم ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے دیکھو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے الرجی کو کس طرح سے کور کرنا ہے یا آپ کا الرجی کیا چیز ہے فرسٹ آف آل تو آپ کو اپنا الرجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا الرجی ہے تو ہے کس چیز ہے وہ ڈسٹ الرجی ہے یا آپ کو پیٹس سے الرجی ہے یا کوئی فوڈ آئیٹم ہے جس سے پروبلم ہو رہا ہے یا وہ پولند الرجی ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ الرجی مجھے کس ٹائپ کی ہے اور اس کی کیا سمٹمز ہیں اس کا جب آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہو تو ٹریٹمنٹ میں آپ کی فوڈ آئیٹمز بھی ایک فرسٹ فرم آف ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے جیسے بہت سے لوگوں کو پولند الرجی کا پروبلم ہوتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پروپر اپتے ڈائی پلان بنواتے ہیں آپ جنرلی اپنی جو سمٹمز ہیں کف ہے یا آپ کو جو ایک تھوڈ کنجیشن ہے اس کو آپ پرشش کرتے ہو کہ خود سے ہم کور کر لیں سو میں چاہ رہی ہوں کہ آج تھوڑا سا میں آپ کو کچھ فوڈ آئیٹمز بتاؤں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی الرجی پروبلم ہے تو اپنی امیونٹی کو آپ کیس طرح سے بوسٹ کرو انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل کس قسم کی فوڈ آئیٹمز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنلی بوسٹ کرتے ہیں اس چیز سے لڑنے سے اور جو پولن الرجی کے پیشنٹس ہیں خاص طور پر ویڈیو میں آج ان کے لیے بنا رہی ہوں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ میں لینی ہے وہ ہیں سٹرس فروٹس اور سٹرس فروٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کے سیزن میں وافر مقدار میں کینو، مالٹے، مصمی اور اس کے ساتھ میں لیمن یہ چھوٹا سا لیمن پورا سال جو ہے وہ ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست فارم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹی آکسیڈنٹ آپ کی باڈی میں ہو سٹرس فروٹس انٹی آکسیڈنٹ بہت زبردست ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اللرجی کو فائٹ کرتے ہیں اگر آپ لیمن وارچر بنانا یا لیمو پانی بنانا شروع کر دیں جیسے آپ گرین ٹی بنا تو اس میں تھوڑا سا لیمن سکویز کیا اور آپ نے لے لیا تاکہ آپ کو تھروٹ کو ریلیف ملے نہ کہ تھروٹ آپ کا مزید خراب ہو اور اورنجز، کینو، مالٹے مصمی یا پھر گریپ فروٹ یا ان کے جوسز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اوورویٹ نہیں ہے تو فریش جوسز، اگر آپ اوورویٹ ہیں تو فریش فروٹس کی فرم میں ان کو use رکھیں گے اس کے علاوہ فروٹس میں اگر دیکھا چاہے تو ایپل یہ بھی تقریباً پورا سال جو ہے اویلیبل ہوتا ہے ایپل کی کیا خاصیت ہے یہ آپ کو ویل بین میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایکسیلنٹ سورس آف فائبر ایپلز استعمال کرنے کے بعد یا فریش ایپل جوس لینے کے بعد آپ کو ایک دم سے انرشی فیل ہو گیا بہت اچھا محسوس کرو گے اور ایک گلاس فریش ایپل جوس ایک کمپلیٹ میل ہے اگر آپ ایزا میل ریپلیسمنٹ بھی use کرنا چاہ رہے ہو دورنگ دا آفیس آرز یا ان بریپ فاس تو یہ آپ کے لئے بہت زبردستہ انرجیٹک ڈرنک ہو سکتا ہے دورنگ جب آپ کو پولنگ الرجی کا پرابلم ہو رہا ہے اس کے علاوہ نٹس اس وقت میرے پاس یہ بادام ہیں لیکن آپ کوئی سے بھی جو فریش ہیں نٹس وہ آپ use کر سکتے ہیں نٹس جو ہیں یہ بہت بہترین فرم ہوتے ہیں پروٹینز کے آپ کو نہ صرف انرجی دیں گے مسل بنانے میں help out کریں گے بلکہ آپ کو internally جو آپ کا immune system ہے اس کو boost کریں گے جو enzymes ہیں ان کو support کریں گے اور آپ کی جو body کی internal capacity ہے پولنگ الرجی سے لڑنے کی وہ بہترین ہو جائے گی اس کے علاوہ جو چیز میرے پاس ہے وہ ہے حلدی اور organic حلدی جو آپ کو خالص کٹی ہوئی اگر کہیں سے مل جائے تو یہ بہت ایک natural جو ہے ایک food item ہے anti-oxidant کی زبردست فرم ہے حلدی کو کس فرم میں استعمال کرنا ہے جیسے آپ soup بنا رہے ہیں یا پھر پانی میں تھوڑا سا mix کر کے اس فرم میں آپ حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں حلدی کو دودھ میں استعمال مت کریں گے because dairy products دودھ دہی pollen الرجی کے دنوں میں ہم کم recommend کرتے ہیں تو وہ جو ایک کہتے ہیں کہ دودھ حلدی پیئیں تو اس سے بہت زیادہ بہترین ہوگا اس pollen الرجی میں آپ نے دودھ حلدی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ حلدی کو آپ نے ویسے کسی اور فرم استعمال کرنا ہے پانی میں mix کر دیا یا soup پہ ہلکا سا sprinkle کر دیا اس فرم میں آپ حلدی کو use کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک بہت زبردست چیز یہ گرین ٹی آپ use کریں ہر گھرے میں گرین ٹی ہوتی ہے یہاں میں ٹپال کی گرین ٹی شو کروں بٹ یہ ضروری نہیں ہے آپ کھلی جو کاوا کی پتی ہوتی ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہو جو بھی گرین ٹی آپ کے پاس available ہے آپ وہ لیں گرین ٹی تھروٹ کو بہت زیادہ soothing effect بھی دیتی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ relief دیتی ہے کپ سے پلیز اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ excessive use of گرین ٹی مت کریے گا weather اب change ہو رہا ہے اور excessive use of گرین ٹی سے آپ کو dryness بھی ہو سکتی ہے آپ ہوتے نا وہ weight loss کرنا ہے تو آپ لیٹر دو لیٹر آپ کاوے پی جاتے ہو وہ لیٹر دو لیٹر آپ نے گرین ٹی آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے آپ کو dryness کرتی ہو بجا فائدہ کی آپ کو نقصان دے گی سو ایک سے دو کپ یا تین کپ گرین ٹی مور دن اناف ہے اور گرین ٹی میں اگر تھوڑا سا آپ ہنی ایٹ کر دیں تو اس سے اچھی کوئی بہت بات ہی نہیں ہے ہنی آپ کو جیسے آپ نے کوئی sweetener کے replacement میں آپ اس کو use کر سکتے ہو گرین ٹی میں آپ نے use کر لیا ہنی ہنی بہت زبردست form energy بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے throat کو بھی relief دینی کی یہ ساتھ میں بہت زیادہ بہترین یہ چیز ہے سو اس کو کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی میں بھی ایٹ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی بنا رہے ہو morning cereal تو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لابے corges میں بتانا چاہوں گی ginger اور جو ہوتی ہے garlic یعنی کہ اگر آپ کے پاس lesson fresh ہے اس سے تو بہترین اور کوئی چیز نہیں اور ادرک بھی اور اگر یہ دونوں چیزیں available نہیں ہیں fresh form ہے تو دونوں کی paste بنا کے سوپ میں یا کھانوں میں ادرک اور لہسن کا استعمال کسرت سے کریں یہ natural oxygen ہے اور وہ زمانے جب medicine نہیں تھی تو زیادہ تر بیماریوں کا جو علاج ہوتا تھا وہ لہسن ادرک کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا اور یہ بہترین ہے بہت زبردست اس میں antibacterial اور antiviral properties ہیں allergen چاہے کسی بھی قسم کو ہو لہسن ادرک اس کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے باڈی سے نکال باہر کرتا ہے اچھا جی پھر اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ میں تھوڑا سا quick remedies پہ جاتی ہوں یہ کنور کا سوپ ہے اس وقت میرے پاس packet والا آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں جو fresh آپ یخنی بنانا چاہیں یا سوپ بنانا چاہیں کوشش کریں کہ allergy یا جب آپ کو زیادہ کف ہے ان دنوں میں آپ زیادہ تر یخنی اور سوپ کا استعمال کریں اور کٹی ہوئی روٹی یا بریڈ یا پھر اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں جو کہ آپ کو چھبانے میں اور نگلنے میں آسانی ہو so quickly اگر آپ بنانا چاہ رہے ہو کوئی بنانے والا نہیں ہے آپ job کرتے ہیں تو یہ والا سوپ آپ بنا سکتے ہیں اور اگر خود سے بنائیں تو خود بنائی ہوئی چیز کی تو کوئی اور بہترین چیز ہے ہی نہیں آپ کوشش کریں یا پیکٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور فریش چیزیں بنانے کی کوشش کریں یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے بتائیں آپ کو ان سے بہت بہترین آپ خود بھی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے اور ان کے یوز سے بہت حد تک آپ کو کف میں اور وہ جو ہوتا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے ناک بلکل بند ٹوپک پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹوپک پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نیچے کومنٹ میں ضرور ان پاکس کر دیں سو نیکس ہم ویڈیو کسی اور اچھے سی ٹوپک پہ کریں گے تھانکیس سو مچ and ستی تونید